اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں میں انسار رزوان اسٹینڈر نائنٹ کے تمام بچوں کا آج کی اس سائنس ون کی کلاس میں خیر مقدم کرتا ہوں آج ہم ہمارا سبق نمبر بارہ آواز کا متعلق یہ سبق آگے پڑھیں گے پچھلے ویڈیو میں ہم نے آواز کسے کہتے ہیں واسطے سے کیا مراد ہے طولی لہرے اور عرضی لہرے کیا ہیں یہ سمجھا تھا ساتھ ہی تقصیف اور تلطیف کسے کہتے ہیں یہ بھی ہم نے سمجھا تھا اور آواز کی لہروں کا طول موج تعدد ارتیاشی عرض اور آواز کی لہر کا وقفہ دور کسے کہتے ہیں یہ تمام چیزیں ہم نے بہت ہی ڈیٹیل کے اندر اس سے پہلے کے لیکچر میں سمجھی تھی آج ہم انشاءاللہ تعالی آواز کی مختلف قسموں کے بارے میں سمجھیں گے ساتھ ہی بالا سوتی اور زیرے سوتی آواز کسے کہتے ہیں یہ سمجھیں گے آواز کا انعقاس کیا ہے اسے بھی ہم انشاءاللہ تعالی سمجھیں گے اور آخیر میں صدائے بازگشت اور گونج یہ کیا ہوتا ہے ہم اسے بھی آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی سمجھیں گے آئیے ہم شروعات کرتے ہیں آواز سے بچوں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آواز توانائی کی ایک قسم ہے جو کسی جسم میں تھر ترہہٹ یعنی وائیبریشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے تو کیا کسی بھی جسم میں اگر وائیبریشن یعنی تھر ترہہٹ ہوں گی تو ہم اس آواز کو سن سکیں گے تو بچوں اس کا جواب ہے نہیں بلکہ ہم آواز کو تعدد یعنی اس کی فرکوینسی کی بنیاد پر دو قسموں میں بارتے ہیں پہلا جو سنائی دے اور دوسرا جو سنائی نہ دے ایسی آواز جو سنائی دیتی ہے ہم اسے سوتی کہتے ہیں اور جو آواز سنائی نہیں دیتی اسے ہم گیر سوتی کہیں گے سوتی آواز یہ کیوں ہمیں سنائی دیتی ہے کیونکہ یہ ہماری سماعت کے حد کے اندر ہے ان آواز کا تعدد ان کی فرکوینسی ہمارے سماعت کی حد کے اندر ہوتی ہے اسی لئے ہم اسے سن سکتے ہیں جبکہ جو آواز ہم سنائی ہم نہیں سن سکتے اسے ہم گیر سوتی آواز کہہ رہے ہیں اور ان گیر سوتی آواز کے اندر بھی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہے بالا سوتی آواز اور دوسرا ہے زیر سوتی آواز آئیے ہم ان تمام چیزوں کو باری باری سمجھتے ہیں شروعات کرتے ہیں حد سماعت سے حد سماعت کی تاریف اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ انسانی کان بیس ہرڈز سے بیس ہزار ہرڈز تعدد کے درمیان کی آواز سن سکتے ہیں اور اسی لئے اسے ہم سماعت کی حد یا حد سماعت کہتے ہیں بچو یہ سمجھنے سے پہلے ہمیں اس میں تھوڑی سی ایک چیز پھر سے ریوائز کرنی ہے اور وہ ہے تعدد کہ تعدد یعنی جسے ہم انگلیش میں فریکوینسی کہتے ہیں یہ ہوتا کیا ہے اس کی تاریف ہے کہ ایک سکنڈ میں بننے والی مکمل لہروں کی تعداد ہم کیا کہتے ہیں تعدد کہتے ہیں تعدد کو ہم لیٹن حرف نیو سے ظاہر کرتے ہیں یا بازی مرتبہ سمال ایف سے بھی ہم اسے ظاہر کرتے ہیں اس کی ایس آئی ایک آئی ہرٹز ہے جسے ہم ایچ کیپٹل سمال زیٹ سے ظاہر کرتے ہیں تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ تعدد یعنی فریکوینسی کہتے کسے ہیں ایک سکنڈ میں بننے والی مکمل لہروں کی تعداد تو ہم نے یہاں پر آواز کا ممبر وستی خط لے لیا اور مکمل لہروں کی تعداد تو لہر کہتے کسے ہیں دیکھیں یہ لہر شروع ہوئی اور یہاں پر یہ مکمل ہوئی تو یہ ایک مکمل لہر ہے اگر ایک سکنڈ میں ایسی ایک لہر بنیں گی تو ہم کہیں گے کہ اس لہر کا تعدد اس آواز کا تعدد ایک ہرٹز ہے ٹھیک ہے بچو اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی کان کتنے ہرٹز میں سنتے ہیں بیس ہرٹز تو بیس ہرٹز کے معنی کیا ہوئے ایسی آواز جس کا تعدد بیس ہرٹز ہو اس کے معنی کیا ہوں گے بچو کہ ایک سکنڈ میں بننے والی مکمل لہروں کی تعدد اب کتنی رہیں گی ایسی بارہ سوری بیس لہرے ایک سکنڈ کے اندر بنیں گی تو ہم اسے بیس ہرٹز تعدد کی آواز کہتے ہیں اور اگر یہ بیس ہزار ہرٹز رہا تو اب آپ سوچئے اندازہ لگائیے کہ بیس ہزار ہرٹز تعدد یعنی کیا ایک سکنڈ میں بننے والی مکمل لہروں کی تعدد کتنی ہوں گی اب بتائیے بیس ہزار لہرے ایک سکنڈ میں صرف مکمل کتنی لہرے بند رہی ہے بیس ہزار لہرے بند رہی ہے تو ہمارے کان ان دونوں تعدد کے درمیان کی آواز کو سن سکتے ہیں اور اسے ہی ہم سماعت کی حد یا حد سماعت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کانوں کو ایسا ہی بنایا ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ تعدد بیس ہرٹز سے کم ہو یا بیس ہزار ہرٹز سے زیادہ ہو جائے تو کیا ہوں گا پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فرض کرتے ہیں تعدد بیس ہرٹز سے کم ہو گیا اس کا مطلب کیا ہوں گا کہ تعدد بیس ہرٹز سے کم ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوں گا کہ ایک سکنڈ میں بننے والی مکمل لہروں کی تیداد یہ بیس سے کم ہو جائیں گی کتنے سے کم ہو جائیں گی بچو بیس سے کم ہو جائیں گی تو ایسی آواز کو ہم زیر سوتی آواز کہتے ہیں زیر یعنی نیچے سوتی ایسی آواز جسے ہم سن سکتے ہیں تو یہ وہ آواز ہے جو ہم سن نہیں سکتے یہ زیرے سوتی آواز ہے جس کا تعدد 20 ہٹسے سے کہتا ہوتا ہے کم ہوتا ہے اور ہم اسے انگلیش میں انفراسونک ساؤنڈ یا انفراسونک آواز بھی کہتے ہیں اس کی اگر ہم مثالیں دیکھیں تو گھڑی کے جو رکاس ہوتے ہیں جو پینڈولام اس کا ہوتا ہے اس کے احتزاز انہیں اس کے ہلنے کی جو حرکت ہوتی ہے ہم وہ نہیں سن سکتے کیونکہ وہ زیرے سوتی آواز پیدا کرتا ہے اسی طریقے سے زلزلے سے پہلے زمین کی ستح کی ارتیاش کی جو آواز ہے وہ ہم انسانی کان محسوس نہیں کر سکتے نہیں سن سکتے کیونکہ وہ بھی ایک زیرے سوتی آواز کی مثال ہے اسی طریقے سے آتش فشا فٹنے سے پہلے جب یہ چوٹی کی طرف سرکتا ہے پہاڑ کی تو اس سرکنے کی آواز کو بھی ہمارے کان نہیں سن سکتے یہاں پر آپ کو جان کر کے یہ حیرت ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنائے ہیں لیکن کچھ جانور ایسے ہیں جو اپنے ساتھی جانور سے بات کرنے کے لیے دور اگر وہ ہو تو ان سے بات کرنے کے لیے زیرے سوتی آواز نکال بھی سکتے ہیں مثال کے طور پر ویل مچھلی ہاتھی زراف وغیرہ یہ ایسے جانور ہے جو زیرے سوتی آواز نکال بھی سکتے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ اگر یہ زیرے سوتی آواز نکالیں گے تو ان کا ساتھی اس آواز کو سنیں گا یعنی یہ وہ اس آواز کو سن بھی سکتے ہیں یہ ایسے جاندار ہیں جو زیرے سوتی آواز نہ صرف نکال سکتے ہیں بلکہ اسے سن بھی سکتے ہیں آئیے ایک دلچسپ بات ہم آپ کو یہاں پر بتاتے ہیں کہ کچھ جانور زیرے سوتی آواز صرف سن سکتے ہیں وہ آواز نکال نہیں سکتے وہ صرف ایسی آواز مثال کے طور پر ہاتھی نے زیرے سوتی آواز نکالی تو اس آواز کو دوسرا ہاتھی بھی سن سکتا ہے اور اس ہاتھی کے سوال کا یا اس کی بات کا جواب دے سکتا ہے جبکہ اگر آس پاس کتہ یا چوہا وغیرہ موجود ہو تو وہ بھی اس ہاتھی کے ذریعے پیدا کی گئی اس زیرے سوتی آواز کو سن تو سکتے ہیں لیکن اس کے جواب میں زیرے سوتی آواز پیدا نہیں کر سکتے ہیں یعنی یہ ایسے جانور ہے جو صرف زیرے سوتی آواز سن سکتے ہیں امید ہے آپ کو زیرے سوتی آواز یعنی انفراسونک ساؤنڈ کسے کہتے ہیں ایک سیکنڈ میں بننے والی لہروں کی تعداد اگر بیس سے کم ہوں گی تو ہم اس کا تعدد بیس ہٹ سے کم کہتے ہیں اور اسے ہی ہم زیرے سوتی آواز یعنی انفراسونک ساؤنڈ کہتے ہیں آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بالا سوتی آواز یعنی کیا ایسی آواز جس کا تعدد بیس ہزار ہٹ سے زیادہ ہو کیا مطلب بیس ہزار ہٹ سے زیادہ ہوگا کہ ایک سکنڈ میں بننے والی لہروں کی تعداد اب کیسی ہو بیس ہزار سے زیادہ ہو یعنی ایک سکنڈ کے اندر صرف ایک سکنڈ کے اندر مکمل کتنی لہرے بن جائے بیس ہزار سے زیادہ لہرے بن جائے تو ایسی آواز بالا سوتی آواز کہلاتی ہے اور ہم اسے انگلیش میں الٹرا سونک ساؤنڈ کہتے ہیں آپ کو شاید یہ جان کر کے حیرانی ہوں گی کہ چمگادر، چوہے، ڈالفین وغیرہ یہ ایسے جاندار ہیں جو بالا سوتی آواز نکالتے ہیں اور بالا سوتی آواز کو سن بھی سکتے ہیں ہم نے یہ چیز پڑھی ہے کہ چمگادر اندھیرے میں جو اڑتی ہے تو وہ اسی بالا سوتی آواز کی وجہ سے الٹرا سونک ساؤنڈ کی وجہ سے اپنے راستے کو تلاش کرتی ہے اور اپنے راستے میں آنے والی رکاوٹ کو یہ دور سے ہی سمجھ لیتی ہے اس بالا سوتی آواز کی وجہ سے تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں یہ چمگادر اس کی ایک مثال ہو گئی دوسری مثال اس کا ہے چوہے چوہے بھی الٹرا سونک ساؤنڈ یعنی بالا سوتی آواز نکال سکتے ہیں اور تیسری اس کی اہم مثال ہے ڈالفین ڈالفین بھی بالا سوتی آواز نکال سکتی ہے اور سن بھی سکتی ہے یہاں پر بھی ہم آپ کو کچھ دلچسپ باتیں بتاتے ہیں ہم انسانوں میں جو بچوں کی عمر پانس سال سے کم ہوتی ہے آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ وہ بچے بیس ہزار ہٹس کی بجائے پچیس ہزار ہٹس تک آواز سن سکتے ہیں یعنی جو آواز ہم محسوس نہیں کر سکتے بچپن میں پانس سال سے کم عمر میں وہ بچے ان آواز کو محسوس کر سکتے ہیں اسی لئے ہم کئی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ اگر بچہ سویا ہوا ہے اس کے قریب کوئی دھیرے سے بھی کوئی چیز گرے تو وہ چوک کر کے اڑ جاتا ہے اسی طریقے سے کچھ پتنگیں وغیرہ بھی ہے جو پچیس ہزار ہٹس تک کے آواز سن سکتے ہیں دیکھیں بچوں ہم کیا کہہ رہے ہیں سن سکتے ہیں نکال نہیں سکتے پیدا نہیں کر سکتے آپ کو یہ جان کر کے حیرانی ہوں گی کہ کتہ ایک ایسا جانور ہے جو پیتالیس ہزار ہٹس تک آواز سن سکتا ہے اسی لئے پولیس ڈپارمنٹ اور مہکمہ حفاظت کتوں کو ٹریننگ دیتے ہیں اور ان کی ایک الگ وسل ہوتی ہے جسے ڈاگ وسل کہا جاتا ہے اس ڈاگ وسل کے ذریعے سے وہ اپنے ٹرین کیے ہوئے ڈاگز کو یعنی کتوں کو اشارہ دیتے ہیں اور اس وسل کے ذریعے دے گئے اشارے کے حساب سے وہ کتے کام کرتے ہیں ان اشاروں کو نہ دوسرا انسان سن سکتا ہے اور نہ ہی اسے سمجھ سکتا ہے کتہ ہی نہیں اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں تو بلی تو چونسٹھ ہزار ہٹس تک آواز سن سکتی ہے یعنی بچوں آپ اس بات کا انتاظہ لگائیں کہ اللہ تعالی نے کیسے عجیب و غریب جانور اس دنیا کے اندر پیدا فرمائے ہیں بہرحال بالا سوتی آواز الٹرا سونک ساؤنڈ میں تعدد بیس ہزار ہٹسے سے زیادہ ہوتا ہے یعنی ایک سیکنڈ میں بننے والی لہروں کی تعداد بیس ہزار سے زائد ہوتی ہے آئیے اب ہم چلتے ہیں آواز کے انعکاس کی طرف بچوں آواز کا انعکاس سمجھنے سے پہلے کچھ چیزیں دھورا لینا ضروری ہے جیسے ہم نے دیکھا کہ نور کی شواہو کا انعکاس ہوتا ہے اسی طریقے سے آواز کی لہرے بھی ٹھوس اور مائے ستے سے منقص ہوتی ہے اسے ہی ہم آواز کا انعکاس کہیں گے اور اس انعکاس کے واسطے کسی رکاوٹ کا ہونا سامنے ضروری ہے اور یہ رکاوٹ ہموار یا گیر ہموار ستے کی شکل میں ہو سکتی ہے اگر یہ ہموار شکل میں رہیں گی تو ہم اسے کونسی قسم کی ستے کہیں گے گیر ہموار ہوں گی تو یہ کونسی قسم کی ہوں گی ہم یہ آگے دیکھیں گے آواز کا انعکاس یہ بھی انعکاس نور کے اصول پر ہی کام کرتا ہے یہ وہ چند نکات تھے جو ہمیں یاد رکھنے ضروری ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آواز کا انعکاس کہتے کسے ہیں کسی ستے سے آواز کا ٹکرا کر واپس جانا آواز کا انعکاس کہلاتا ہے جیسا کہ ہماری درسی کتاب میں بتایا گیا ہے کہ ایک دیوار ہے اور یہاں پر ہم نے ایک گھڑی رکھی ہے اور اس گھڑی سے نکلنے والی آواز کو صحیح طریقے سے دیوار پر دالنے کے لیے ہم نے کارڈ بوٹ کا پائپ بنایا ہے اب اگر ہم یہاں سے اس گھڑی کی آواز کو دیوار تک کے بھیجتے ہیں تو دیوار سے ٹکرانے کے بعد بچوں آپ کو کیا لگتا ہے یہ آواز کیا دیوار کے آر پار چلی جائیں گی جی نہیں یہ آواز منعکس ہو کر ٹکرا کر کے واپس آئیں گی اس جو آواز گھڑی سے نکلی ہے اور جو ٹکرا کر واپس آ رہی ہے اس کے مزاج کو سمجھنے کے لیے ہم نے کیا کیا یہاں پر ہم نے امود بنا دیا گھڑی سے نکلنے والی آواز اور امود کے درمیان بننے والے زاویے کو ہم نے ٹھٹا ون نام دے دیا جبکہ امود اور ٹکرا کر واپس آنے والی دیوار کو ہم نے ٹکرا کر واپس آنے والی آواز کو ہم نے ان دونوں کے درمیان بننے والے زاویے کو ٹھٹا ٹو نام دے دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھٹا ون ہمارا زاویہ وقوع ہوں گا جیسا کہ ہم نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ یہ انعقاس نور کے اصول پر ہی کام کرتی ہے یہاں پر اگر میں دیکھوں اسے شوائے وقوع اگر میں فرض کروں تو یہاں پر شوائے وقوع اور امود کے درمیان بننے والا زاویہ زاویہ وقوع کہلاتا ہے اب چونکہ یہ آواز کی لہر ہے تو ہم اس آواز کی لہر کو وہ لہر کہہ رہے ہیں جو گھڑی سے نکل کر دیوار کی طرف جا رہی ہے اس کے اور امود کے درمیان بننے والے زاویہ کو ہم ٹھٹا ون نام دیے اور اسے ہم زاویہ وقوع کہیں گے اسی طریقے سے منعقص ہو کر جو آواز واپس آ رہی ہے وہ امود کے ساتھ جو زاویہ بنا رہی ہے ہم نے اسے ٹھٹا ٹو نام دیا زاویہ منے کے ساتھ اگر ہم نے ٹھٹا ون اور ٹھٹا ٹو اس پائپ کو اس طرح سے ایڈجز کیا کہ یہ دونوں زاویہ برابر ہو ایک دم برابر ہو جتنا درجے کا زاویہ ٹھٹا ون ہے اتنا ہی درجے کا زاویہ ٹھٹا ٹو ہو جائے اور تب ہم اس جانب کان لگا کر کے دھیان سے سنیں تو اس گھڑی کی آواز ہمیں صاف صاف سنائی دیتی ہے اسے ہی ہم آواز کا انعقاص کہتے ہیں کہ آواز کسی سطح سے ٹکرا کر کے واپس آ رہی ہے اسے ہی ہم آواز کا انعقاص کہیں گے آئیے اب ہم سمجھتے ہیں بچو کہ کسی سطح سے آواز کا انعقاص ہوتے وقت انعقاص کی مقدار کتنی ہے اس بنیاد پر سطح کو دو قسموں میں باتا گیا ہے جیسا ہم نے ابھی اوپر آپ سے ذکر کیا تھا کہ امدہ منے کے ساتھ سطح اور ناکس منے کے ساتھ سطح امدہ منے کے ساتھ سطح ہم کسے کہیں گے جس سطح سے آواز کا انعقاص واضح اور صاف ہوتا ہے اسے ہم امدہ منے کے ساتھ سطح کہتے ہیں جبکہ ناکس منے کے ساتھ سطح کسے کہیں گے جس سطح سے آواز کا انعقاص واضح اور صاف نہیں ہوتا اسے ہم ناکس منے کے ساتھ سطح کہیں گے ابھی ہم نے آپ کو آواز کا انعقاص سمجھایا تھا اگر یہ آواز کا انعقاص صاف صاف نہیں ہو رہا ہے آواز منہ کس صاف طور پر نہیں ہو رہی ہے واضح طور پر نہیں ہو رہی ہے تو جو ستے سامنے رکھی گئی ہے وہ ستے ناکس مونے کے ساتھ ستے کہلائیں گی اس کی مثالیں اگر ہم دیکھیں تو امدہ مونے کے ساتھ ستے کی مثال ہے کوئی بھی سخت اور ٹھوس ستے اگر رہیں گی تو وہ اکثر امدہ مونے کے ساتھ ستے رہیں گی جبکہ ناکس مونے کے ساتھ ستے میں اگر ہم دیکھیں تو کپڑا، کاغس، چٹائی، پردہ وغیرہ یہ چیزوں کا تعلق ناکس مونے کے ساتھ ستے سے ہے یعنی اگر آواز کی لہروں کے سامنے ان میں سے کوئی چیز ہوگی تو ان سے ٹکرا کر آواز ہمیں واضح اور صاف سنائی نہیں دیں گی امید ہے اس طرح سے امدہ مونے کے ساتھ ستے اور ناکس مونے کے ساتھ ستے یہ بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوں گا آئیے اب ہم چلتے ہیں صدائے بازگشت کی طرف بچو ایکو یہ آپ نے سنا ہوں گا اور ہم سبھی اس سے فیملیر ہے جانتے ہیں اس کی تعریف اس طرح بیان کی گئی کہ کسی ستے سے اصل آواز کا منقص ہو کر دوبارہ سنائی دینا ہم نے کئی مرتبہ ہیل اسٹیشن پر بھی گئے ہوں گے ہیل اسٹیشن پر جاننے کے بعد میں اگر ہم وہاں سے آواز لگاتے ہیں تو کچھ مقصود علاقے مقصود جگہ ایسی ہوتی ہے کہ ہم جو آواز لگاتے ہیں وہ آواز کچھ دیر کے بعد میں ہمیں واپس سنائی دیتی ہے اسے ہی تو صدائے بازگشت کہا جاتا ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے صرف ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ ہم اسے اردو میں صدائے بازگشت کہتے ہیں اسی طریقے سے اگر گہرائی میں کہیں ہم آواز دے تو جیسا کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آواز کیا ہو رہی ہے ٹکرا کر کے واپس آ رہی ہے اصل آواز کسی سطح سے ٹکرائیں گی منقص ہوں گی اور منقص ہونے کے بعد میں دوبارہ واضح اور صاف طور پر سنائی دیں گی تو ہم اسے صدائے بازگشت کہتے ہیں بیجا پور کے اندر جو گول گمبد ہے یہ ایک اس کا شہکار ہے جہاں پر صدائے بازگشت کئی مرتبہ ہمیں سنائی دیتی ہے اگر ہم اندر جانے کے بعد میں ایک مرتبہ کسی لفظ کو کسی چیز کو بولے ایک مقصود شدت کے ساتھ تو وہ آواز ہمیں کئی مرتبہ اس بیجا پور کے گمبد کے اندر سنائی دیتی ہے امید ہے صدائے بازگشت آپ کے سمجھ میں آیا ہوں گا آئیے اب ہم چلتے ہیں گونج کی طرف گونج کیا ہے بچوں آواز کی لہرے دیواروں سے بار بار منقص ہو کر ایک دوسرے سے ملتی ہے اور وہ خلط ملط ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آواز کا مسلسل ہونا ہمیں محسوس ہوتا ہے اور اسے ہی ہم گونج کہتے ہیں اس کی مثال جیسے ہماری کتاب میں دی گئی ہے کہ ایک ہال ہے فرض کرتے ہیں اور ایک گلوکارا کوئی گیت گا رہی ہے اور سامین میں سے کوئی ایک شخص اس گیت کو سند رہا ہے تو اس گلوکارا کی آواز اس شخص تک کے کیسے پہنچ رہی ہے ہم نے آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کی ہے دیکھئے یہ مختلف طریقے سے یہ آواز الگ الگ سمتوں کے اندر جائیں گی جو آواز گلوکارا سے ڈائریکٹ اس سننے والے شخص کو طرف جا رہی ہے یعنی یہ والی لہر ہم اسے کہیں گے آنے والی برائے راست آواز جبکہ دوسری اگر ہم دیکھیں یہ والی لہر دیکھیں تو یہ پہلے اس دیوار سے ہالکی اس دیوار سے ٹکرائیں گی پھر دوسری دیوار سے پھر تیسری اور اس کے بعد میں اس طرح سے وہ سامین تک کے پہنچیں گی اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے جائیں تو دیگر آواز کی لہرے بھی مختلف دیواروں سے منقص ہونے کے بعد وہ سامین تک کے جاتی ہے اس منقص ہونے کے دوران وہ کئی مرتبہ ایک دوسرے سے خلط ملت ہوتی ہے مل جاتی ہے جیسا کہ ہم آپ کو یہاں پر کچھ نکات کے ذریعے سے دکھا رہے ہیں ایسے کئی نکات ہو سکتے ہیں جہاں پر یہ آواز ایک دوسرے سے کیا ہو جاتی ہے مل جاتی ہے اور ان کے ملنے کی وجہ سے ہمیں آواز کا مسلسل احساس ہوتا ہے اسے ہی ہم گونج کہتے ہیں امید ہے یہ تمام چیزیں آپ کے سمجھ میں آئی ہوں گی آنے والے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سمجھیں گے کہ سونار کسے کہتے ہیں سونو گرافی میں کون سا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے اور انسانی کان میں اللہ تعالیٰ نے وہ کیا خاص باتیں رکھی ہے جس کی وجہ سے ہم آوازوں کو سن سکتے ہیں آج کے لیکچر میں صرف اتنا ہی جزاک اللہ خیر و احسن الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ